بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹریسپانٹر کے جانب سے آپ سب کا اپنے چینل میں خود شامدید کہتا ہوں دو تمنی سیریز شروع کیا ہوا ہے اسلامیک سٹیڈیز ایم سیکیوز کا اور یہ ایم سیکیوز انشاءاللہ پچیس سو پلس ایم سیکیوز ہوں گے اس میں سے پہلے گیارہ بار سو ایم سیکیوز پاک ایم سیکیوز ڈاٹ کام ویب سائٹ سے لی گئی ہیں جو کہ ریپیٹڈ ہے اور ہر ایکزیم میں یہ آتے ہیں اور باقی بارہ تیرہ سو ایم سیکیوز مختلف سورسے سے میں نے کلک کی ہیں ٹوٹل پچیس سو سے زیادہ ہیں اس لئے پچیس سو پلس میں نے لکھا ہوا ہے اس سلسلے میں چھے پارٹ سال لڈیو ہو چکے ہیں آج پارٹ نمبر سیون کو اپلوڈ کر لیتے ہیں اور ہم ہر ویڈیو میں بیس بیس ایم سیکیوز حل کرتے ہیں بہت سارے دوستوں نے سیریز کو پسند کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک سابقہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میرے چینل پر تمام سیریز پڑھے ہیں نہیں تو مجھے واتس ایپ میسیج کریں میں آپ کو تمام لنکس سین کر دوں گا تو آج شروع کرتے ہیں ایک سو اکیس سے ایک سو اکیس سے یس ایک سو اکیس سے کے دوستوں ان ہولی قرآن سورہ سٹارٹ ویڈ نیم آف پرابٹس پورے قرآن مجید میں چھ سورہ ایک سو چودہ میں سے چھ سورہ ایسے ہیں جو کہ انبیاء کرام کے نام سے شروع ہوتے ہیں اور وہ ہے سورہ یوسف پہلے نمبر پر سورہ یوسف آتا ہے پھر سورہ حبود حد علیہ السلام کے نام پر یوسف علیہ السلام اس کے بعد تیسری نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے سورہ ابراہیم اور پھر سورہ نوہ علیہ السلام کے نام سے ہے پانچ نمبر سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور چھے نمبر آخر سورہ سورہ یونس ہے تو کریکٹ آفشن آفشن بھی ہے کوشن نمبر ایک سو بائیس تھے کہ دی اور آر سٹیجز ان دہ ہولی قرآن قرآن مجید کے سات منازل ہیں سیون منازل آفشن بھی ہے اب یہ منازل کہاں سے کہاں تک کہ اگر آپ یہ یاد کر سکے تو بہت بہتر ہوگا کوشن نمبر ون ٹونٹی تری دیکھیں لاز آباؤڈ زنا زنا کے مطالب جو قوانین نازل ہوئے تھے وہ پانچ ہجری میں ہیں اس میں یہ چاہت باقی جو کوشن اندیا ہی اہم ہے اسی طرح یتیم ان کے بارے میں جو قوانین نازل ہوئے ہیں قرآن مجید میں لاز آباؤڈ آر پینس یتیم ریویلڈ ان تری ہجری ترڈ ہجری میں نازل ہوئے تھے اور اسی طرح چوبیس ایک سو پچیس نمبر کوشن لاز آباؤڈ انہیریٹنس وراثت کے بارے میں قوانین تین ہجری میں نازل ہوئے تھے آپشن سی ہے کوشن نمبر ون ٹونٹی سکس تھے دیکھے ون ٹونٹی سکس حرام قرار دیا گیا تھا آپشن اڈی ہے ایک سو انتیس نمبر کوشن ہے کہ جنت کا ذکر قرآن میں ایک سو پچاس مقامات پر ہے ون ٹونٹی نمبر کوشن دیکھے ایک سو تیس نمبر نیشن اپ نوح علیہ السلام ورشپ فائف آئیڈل پانچ پوتوں کی عبادت کیا کرتے تھے ایک سو اکتیس نمبر کوشن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ریمینڈ ان فائر ابراہیم علیہ السلام کو جب آئید میں ڈالا گیا تھا تو وہ ٹوٹل چالیس دن اس میں رہے تھے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ زندگی کے بہترین دن یہ تھے ایک سو اکتیس نمبر کوشن دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام was the year old when اسماعیل علیہ السلام was ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایٹی سیکس سال تھے ایک سو تیس حضرت عدریس علیہ السلام was the first to learn writing لکھنا سب سے پہلے عدریس علیہ السلام نے اجاد کیا تھا ایک سو اکتیس نمبر کوشن دیکھیں ون ترٹی پور حضرت موسیٰ علیہ السلام was granted یہ کوشن کا پی اہم ہے نو موجزات دیئے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اور ون ترٹی پائید دیکھیں یہ تو ایزی کسٹن ہے آئیوب علیہ السلام اپنی سبر کیلئے مشہور ہے کیونکہ وہ اس کو سکن کی ڈیزیز لگی تھی ایک سو چھتیس نمبر کسٹن دیکھیں بیت اللہم بیت اللہم یہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش ہے بیت اللہم جو کہ یروشلم میں ہے is the بر پلیس عیسیٰ علیہ السلام is situated in یروشلم ون ترٹی سیون پرابیٹ حضرت has the title نجیب اللہ دعود علیہ السلام کا لقب جو ہے یہ نجیب اللہ تھا ایک طرح مختلف انبیاء کرام کے لقب دیکھیں القاب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اچھی طرح سیاد رکھیں آدم علیہ السلام کو سبی اللہ کہتے تھے سبی اللہ آدم علیہ السلام اور اس طرح آدم علیہ السلام کا ایک اور لقب تھا ابو البشر ابو البشر نوح علیہ السلام آدم ثانی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں ابو البشر ثانی بھی کہتے ہیں اور شیخ الانبیاء یہ بھی کہے گا تو نوح علیہ السلام کے یہ تین القابات تھے دعود علیہ السلام کے خلیبت اللہ اور نجیب اللہ اب یہ گزرا پیس فرکسٹن میں یہی تھا یہ دعود علیہ السلام کے القابات تھے ابراہیم علیہ السلام کے قوم دو القابات خلیل اللہ اور ابو الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اور ایک ہوتا ہے شیخ الانبیاء وہ نوح علیہ السلام کا ہے اسماعیل علیہ السلام کا زبیہ اللہ اور اسماعیل علیہ السلام ابو الارب یہ دونوں کے ہیں اس نے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء یہ بہت ریپیٹے جائے یہ والا اور شیخ الاسلام جو ہے یہ عزرت نوح علیہ السلام کا شیخ الانبیاء شیخ الانبیاء یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا زنون اور صاحب الحود ان دونوں کے معنی ہے مچلی والا کیونکہ یونس علیہ السلام مچلی کے پیٹ میں رہے تھے عیسی علیہ السلام روح اللہ ہے اور نبی علیہ السلام کا رسول اللہ اور خاتم الانبیاء ہے اب اس طرح کیا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو از صدیق اکبر اور حتیق یعطیق لفظ بار بار آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاروکی آزم کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زنورین اور غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو یاد رکھیں آگے چلتے ہیں کسٹن نمبر تارٹی ایٹ تارٹی ایٹ نمبر کسٹن دیکھیں دس ون حود علیہ السلام کی قوم پر مسلسل سات دن آندھی اور توپان آئے تھا پارش ہوئی تھی ون تورٹی نائن حضرت یوسف علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام میٹ ایچ ادھر فورٹی یار چالیس سال بعد ایک دو ترے کو ملیتے اور آج کا آخر کسٹن ہے کہ ایک سو چالیس نیشن آف شویب علیہ السلام کومیٹڈ ایمبازلمنٹ انٹرسٹ امانت میں خیانت ایمبازلمنٹ انٹرسٹ امانت میں خیانت کون کر رہے تھے شویب علیہ السلام کی قوم تو یہ تدستہ پارٹ نمبر سیون لائک اور شیر کرنا بات بولیگا تینکیو پور وچین